بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل حافظ وسی تی وی ناظرین آج کا پروگرام جو ہے وہ پوسٹ ہارویسٹ لاس کے بارے میں ہے کہ ہم اپنی فصل کو اگاتے ہیں اجناس کے اندر ففٹی پرسنٹ ضائع ہو جاتی ہے اور سبزیوں کے اندر ففٹی پرسنٹ وہ ففٹین پرسنٹ یہ ففٹی پرسنٹ یہ ضائع ہوتی ہے اور اگر آپ سبزی منڈی اور فروٹ مارکیٹ میں جائے تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبزییں نہیں بکتی ہیں اور جو سبزییں اس قابل نہیں ہوتی کہ لوگ خریدیں ان کو اسی روڈ پر جو دکانوں کے درمیان ہوتی ہے وہاں پھیک دے جاتا ہے پھر اس کے اوپر ٹرالیاں چلتی ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فروٹ منڈی کی دکانیں تو ٹھیک ٹاک ہوتی ہیں لیکن جو وہ روڈ ہے وہاں پر اتنا گند مچا ہوا ہوتا ہے اور خاص طور پر بارش بھی دن ہوتی ہے کہ وہاں چلنا محال ہو جاتا ہے بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے فنگس وہاں گروت ہوتی ہے فنگس کی گروت وہاں پر ہوتی ہے مکھی مچھر یہ تمام چیزیں جو گند کا لوازمہ ہیں وہ اس کا ایک بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتا ہے آج کے پروگرام میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دنیا کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیرو ویسٹیج اب زیرو ویسٹیج کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز ہمارے پاس آئے ہم اس کا فل استعمال کیسے کر سکتے ہیں تو آج کے پروگرام میں وہ سبزی اور فروٹ جو آڑتی اور دکاندار سڑک پر پھیک دیتا ہے اس کو اکٹھا کر کے ہم کس طریقے سے سائلج بنا سکتے ہیں جو سائلج ہمارے جانوروں کے کام آئے اور اس کے نتیجے میں ان کی بھوک بھی مٹے اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام ویٹامنز اور منرلز اس کا ذریعہ سبزی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جانوروں کو وہ تمام منرلز بھی ملے گے خوراک بھی ملے گی اور وہ محول جو ہماری منڈیوں کا ہے وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق صاف ستھرا ہوگا اس لیے اس صفائی ہمارے ایمان کا آدائیس ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذرا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری منڈیوں کے اندر کون کون سی چیزیں مل ہیں مونگرے ہیں پالک ہے مولی ہے گاجر ہے اروی ہے کھیرے ہیں بھنڈی ہے پیاز ہے لسن ہے ادرک ہے نمبو ہے چکندر ہے شلجم ہے گوبی ہے پیماٹر ہے اس کے ساتھ ہری مرچ ہے بینگن ہے قدو ہے گھیا ٹینڈے یہ بھی شامل ہے تربوز ہے خربوزہ ہے پیٹھا ہے کیلہ ہے سیو ہے اور کھیرہ ہے یہ میں نے آپ کو کچھ تبزیوں کے نام لیے ہیں اور یہ اب آپ کے زیر میں ہوگا کہ یہ تمام چیزیں ہمیں سبزی منڈی سے اور فروٹ مارکٹی ہیں اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو پتو والی سبزی ہیں ان کی زندگی دو دنوں سے زیادہ نہیں ہوتی آلو کی زندگی تو زیادہ ہو سکتی ہے سیب کی زندگی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جو پتو والی سبزی ہیں جس میں پالک ہے جس میں چکندر کے اوپر جو پتے ہوتے ہیں مولی کے اوپر پتے ہوتے ہیں اور گاجر کے اوپر پتے ہوتے ہیں یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کی عمر دو دن سے زیادہ نہیں ہوتی اور جب یہ تعداد سبزی اگلے دن وہاں پہنچ لیا ہے تو یہ مرجائی اسی طریقے سے ہم اگر یہ ان چیزوں کو جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے جیسے آلو ہے بینگر ہے گاجر ہے گولی ہے یہ آپ ان چیزوں کو لگا لیں اس میں سے جو انڈر سائز ہوگا وہ بھی فیک دیا جائے گا جس پر کوئی کیڑا لگا ہوا ہوگا وہ بھی فیک دیا جائے گا جس پر کوئی کٹ لگا ہوا ہوگا وہ بھی فیک دیا جائے گا پھر یہ آپ کے کیلے کے طرق جو سندھ سے آتے ہیں جب وہ یہاں پہنچتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار کیلے ٹوٹ کے نیچے گری ہوئے ہوتے ہیں اور کیونکہ وہ کچھے ہوتے ہیں کھائے بھی نہیں جا سکتے کہ وہاں جو مزدور اتار رہے ہیں وہ کھا نہیں سکتے لہٰذا اس کو بھی فیک دی جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو لنگر ہے جس کے ساتھ وہ سارے کیلے اٹیج ہوتے ہیں وہ بھی فیک دی جاتا ہے یہی چیز جو ہے وہ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر تربوز اتر رہے ہیں اور سربوزہ اتر رہا ہے اور پیٹھا اتر رہا ہے اور اتارتے ہوئے وہ اگر نیچے گر جائے اور پھڑ جائے تو اس کو کوئی نہیں کھاتا اس کو بھی پھر وہاں پھیک دی جاتا ہے اب آج کا پروگرام یہ ہے کہ یہ تمام سبزییں اگر کسی ترجیب کے ساتھ ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور وہاں پھیکی نہ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ اس کا سائلج بنے گا اور یہ لوگوں کے لیے روزگار بھی ہوگا اور پیری اربن ایریا کے اندر جو ہمارے جانور ہیں شہروں کے قریب قریب وہ اس کے بہترین گاہت بھی ہوں گی تمام چیزیں اگر سبزیوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہماری خوراک کا ایک لازمی جزو ہیں وہ تمام کی تمام اویلیبل ہوں گی مثلا اس میں پروٹین ہوگی مثلا اس میں فاس فورس ہوگی جو ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جانوروں کی ہڈیوں کے لیے اس لیے کہ ہم آج خوراک کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ اچھی سبزی تو انسان لے دیں جو سبزی ڈسکارڈ ہوئی ہے جس کا ہم سائلج بنا رہے ہیں یہ ہمارے جانوروں نے استعمال کرنی ہے پروٹین سے ان کے مسلز بنیں گے فاس فورس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی دودھ بھی زیادہ ہوگا اور بلڈ سرکولیشن کے لیے پوٹاش اسی کے ساتھ ساتھ کیلشیم ہوگی میگنیشیم ہوگی سلفر جو ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا آئیرن جو اس کو طاقت عطا فرمائے گا میگنیز زنک اور کوپر یہ اس جلد ہے اس کو بڑا پوش اس کے اندر پیدا کرے گا اور اسی کے ساتھ مولی بینڈنم ہوگا بوران ہوگا اور کلورائیز یہ تمام چیزیں جو ان سبزیوں کے اندر ابیلیبل ہیں ان کو ہمارے بھائی پھیک دیتے ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں وہاں کے ماحول کو خراب کرتے ہیں اور کسی کام نہیں آتے اب زیرو ویسٹیج کی تھیوری کے طرف جائیں زیرو ویسٹیج کیا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کو کارامت بنایا جا سکتا ہے اب یہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو کوئی آدمی وہاں پر اکٹا کرے اور پھر اس کے بعد جو آسان طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ جو یہ جو بلو رنگ کے جو ڈرم ملتے ہیں اس کے اندر ان کو ڈالا جائے اور اس کو کوئی کترا کرنے کی ضرورت رہی ہے وہیں ایک درمت لے کر کسی بچے کو کھڑا کر دیا جائے جو اس کو دباتا رہے اور جب یہ فل بھر جائے تو اس کے بعد آپ اس کو بند کر دیں اور اس کو ایر ڈائٹ کر دیں لیکن ایر ڈائٹ کرنے سے پہلے کیونکہ پھیکے ہوئے جو سبزی ہوگی اس میں اینگ ہوں کے نہ کوئی فنگس بھی ہو تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو ٹاکسن بائنڈر ہے کہ جو جو تیب بنتی جائے ٹاکسن بائنڈر کا سپریہ کرتے جائیں اور یا پھر یہ ون پرسنٹ نمک جو پیسہ ہوا نمک ہے اس کو آپ چھڑکتے جائیں اور جب یہ فل ٹائٹ ہو جائے بھر جائے اس کے بعد آپ اس کو ایر ٹائٹ کر دیں اور اس کو رکھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ بیس دنوں کے بعد یہ وہ سائلش تیار ہوگا کہ جو ہم مختلف فصلوں کا سائلش بناتے ہیں اس سے زیادہ یہ بہتر ہوگا اور اس کے گاہ کون ہوں گے پیری اربن ایریا جو ہمارے ہاں جانور موجود ہوتے ہیں جہاں سے دودھ شہروں کا سپلائی ہوتا ہے یہ سائلش وہاں پر استعمال ہوگا اب اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے اویرنیف کریٹ کی جائے ہمارے آرٹیوں کی اسوسییشن کے ساتھ ان کو بتایا جائے کہ یہ جو گند آپ پھیلا رہے ہیں اگر سامنے کوئی باسکٹ رکھ کر یہ چیز آپ اس کے اندر ڈال دیں اور وہاں پھر کوئی آدمی اکٹھا کر لے اور پھر اس کا وہ سائلش بنا لے یہ جب سبزیاں کھیتوں سے آتی ہیں تو یہ ٹرالیے واپس بھی جاتی ہیں اور وہاں پر بھی لوگوں کے پاس جانور ہوتے ہیں اگر ایک مرتبہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کے کھلانے سے جانور کی صحت بھی بہتر ہے دودھ بھی بڑھتا ہے اس کے بچے بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ایک جاندار کے لیے ضروری ہے تو یہ پھر اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی اس کا ایکشن پلین کیا ہے اس کا ایکشن پلین کے اندر پہلے آرٹیوں کی انوارلومنٹ ہے پھر وہاں جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور وہ خود اکٹھا کریں اور یہ کچھ ڈرمز لے کر اس کے اندر اس کو تیار کریں اور اس کے بعد پھر اس کو بیچنا چل کرتے ہیں اب یہ جو ہے یہ اصل بیسیکلی تو گورنمنٹ کو اس میں انیسیٹیو لینا چاہی ہے اگر گورنمنٹ انیسیٹیو نہیں لیتی تو پھر اس کے کوئی انجیو درمیان میں آئے اگر انجیو بھی نہیں آتی تو یہ جو ہمارے بیروزگار پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں سمال بزنس کے طور پر کہ ایک دن کے اندر اگر پانچ سو من اکٹھا ہوتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی انکم ہوگی اور اگر اس کے اندر آرتیوں کو بھی کہہ لیا جائے کہ یہ جو آپ یہاں پر پھیکنے کی بجائے یہ باسکٹ میں ڈال رہے ہیں ہم آپ کو دو روپے تین روپے چار روپے ہم اس کے آپ کو دے دیں گے بڑی خوشی کے ساتھ وہ تعاون کریں گے اب آپ کو چاہیے کیا آپ کو پہلے آدمی چاہیے جو اس چیز کا ذمہوار ہو کوئی بھی پڑا لکھا لڑکا اس کام کام کو شروع کر سکتا ہے انویسٹمنٹ اس کی کیا ہے انویسٹمنٹ اس کے وہ ڈبے ہیں وہ یالو رنگ کے انویسٹمنٹ اس کی صرف یہ ہی ہے اس کے بعد اس نے کوئی دو چار جو مزدور وہاں پر بیاری دار پہلے ہی پیر رہے ان کی ڈیوٹی لگا دینی ہے کہ وہ تمام باسکٹس کو اکٹھا کر کے اس کے پاس لائے اور وہاں پر ایک آدمی کا مسلسل کام یہ ہوگا وہ اس کو دبا رہا ہوگا دھرمٹ سے اور وہاں پر وہ ساتھ میں ٹاکسن بائنڈر کا سپریڈی کر رہا ہو یہ ہے اصل ایک طریقہ منڈی ہوگا نتیجتاً کیا ہوگا ماحول صاف ہوگا نتیجتاً وہاں پر مکھی مچھر وغیرہ نہیں ہوگی اور وہ ایک اچھی منڈی کے طور پر آپ کے سامنے اس کی صورت آئے گی ایڈ ڈی سیم ٹائم ہر روز یہ پانچ سو من میں ایک منڈی کی بات کر رہا ہوں یہ ہر روز یہ پانچ سو من جو سبزی بیکار جا رہی ہے یہ ایک کارامت ہوگی اور ہمارے جانوروں کی کام آئے گی اب ذرا اس کی قیمت کا اندازہ کر لیں جو ہمارا گیا گزرا سستہ ترین اس وقت مکہی کا سائلیج مل رہا ہے وہ اٹھارہ روپے کیجی ہے اور اٹھارہ سے اکیس کے درمیان میں یہ آج کا ریٹ ہے جب سردی آئیں گی تو اس کا ریٹ اور زیادہ ہوگا اب اس کو مقابلہ کر لیں کہ سردیوں کے اندر مکہی کا سائلیج نہیں بنتا جو پہلے والا بنا ہوا ہے صرف وہی اویلیبل ہوتا ہے لیکن سبزییں یہ تو سارا سال چلتی ہیں آج یہ سبزی ہے کل کو کوئی اور ہوگی سردیوں کے کوئی اور سبزی ہوگی گرمی کے کوئی اور سبزی ہوگی تو لہٰذا جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک مستقل ذریعہ ہے ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ ہیں کینیڈا میں ڈاکٹر نیم اللہ خان صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ منڈی کی ویسٹیج ہے ایک کچن کی ویسٹیج ہے کہ کچن کے اندر آپ آلو لے کر آئے ہیں سبزی لے کر آئے ہیں گھر میں اس کو کٹا ہے جو کچھ اس میں سے کٹ کے باہر پھیکا گیا وہاں ایک ایک کمپنی جو ہے وہ سارا ویسٹیج اٹھا کر لے جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کچن گارڈننگ کے لیے کمپوز کے طور پر ان لوگوں کو لاکر وہ فری مہیا کرتے ہیں تو یہ اصل چیز ہے لیٹ اس اسٹارڈ پھرام آور فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکٹس اچھا اب اس کے ساتھ دوسری چیز اور بھی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے شہروں کے اندر بڑی بڑی دکانے ہیں جہاں ملک شیک اور مختلف جوس جوسز ملتے ہیں اب ملک شیک میں کیا ہوتا ہے اس میں کیلہ لازمی طور پر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دکان پر رش ہے وہاں پر کیلوں کے چھلکے بھی ملیں گی اور ذرا آپ کسی ڈاکٹر سے پتا کریں یا کسی نیوٹریشنس سے پتا کریں ان کیلے کے چھلکوں میں سب سے زیادہ پٹاس ہوتی ہے اور پٹاس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی بیماری ہیں جانوروں کو بھی ہو سکتی ہیں اور الٹی میٹلی جب وہ جب وہ کھائیں گے تو وہ دوس کے اندر بھی اس کا اثر آئے گا اسی طریقے سے وہاں گاجر کا جوس ہوتا ہے وہ سارا پھوک جو ہے وہ بلکل بیس لے جاتا ہے اگر یہ جو آدمی کام کرنے والا جو اسٹارٹ کر رہا ہے جب اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ ایک بہتری سورس آف انکم ہے ایڈ دی سیم ٹائم یہ ایک مذہبی ڈیو ٹی وی ہے کہ ایک طرف وہ جانوروں کا پیٹ بھر رہا ہے دوسری طرف وہ صفائی کر رہا ہے تیسری طرف وہ پیسے بھی کمار رہا ہے تو پھر وہ بندو بس کرے گا کہ ان دکانوں کو پابند کرے کہ شام کے وقت میرا آدمی آئے گا اور آپ نے اس ڈرم میں ڈالنا ہے اور میرا آدمی اٹھا کر لے کے جائے گا اور اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اس کے عوض میں پر کلو کے حساب سے میں آپ کو یہ پی کروں گا اور یہ سب کچھ تیار ہونے کے بعد اس کو پیسے واپس ملے گے جب وہ سائلج پروفٹ کے ساتھ بیچ رہا ہو تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ بارش کے قطرے کے طور پر کوئی آدمی کوئی میرا بیروزگار پڑا لکھا بھائی اگر یہ کام شروع کرنا چاہتا ہے نوشے رابطہ کرے میں پہلا سائلج اس کو بنوا کے دینے کے لئے تیار ہوں یہ ایک نیک کام ہے خدا کے لیے آپ ذرا سوچئے گا اس پاکستان نے ہمیں کچھ دیا ہے ففٹی پرسنٹ سبزی ہم برباد کر رہے ہیں اس ففٹی پرسنٹ سبزی کو بہترین سائلج میں تبدیل کر کے ہم اپنے جادوروں کی خدمت کر سکتے ہیں ہم اپنے ماحول کو صاف بنا سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے روزگار کا ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں مما علینا اللہ البلاغو المبی